جی تو چاہتا ہے کبھی آگ لگا کر دل کو جی تو چاہتا ہے کبھی آگ لگا کر دل کو پھر کہیں دور کھڑے ہو کر تماشاں دیکھیں اگلے دن بھی نارمل گزرا حالکہ ہر پل مجھے کچھ ہو جانے کا خطرہ لگ رہا تھا کل ہی ساری کاروائی ہونا تھی پہلے مہنی کے رسم اور پھر نکاح اور اس کے ساتھ ہی رخصتی بھئیہ نے مہمانوں کو اکٹھا نہیں کیا تھا ہے نکاح کے وقت کا بلاوہ دیا تھا اور وہ بھی بہت خاص لوگوں کو وہ وقت لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا تھا جس کا خوف مجھے عدموہ کر چکا تھا اس روز میں جان بجھ کر اپنے کمرے سے نہیں نکلی ممہ پھر ماں تھی میری انہوں نے تینوں وقتوں کا کھانا میرے ساتھ کھایا وہ خاموش تھی مگر آنکھیں بار بار بھیگتی جا رہی تھی ان کی جنہیں وہ مجھ سے چھپا کر آنسو پہنچتی رہی تھی رات کو جب ممہ نماز پر رہی تھی تو پاپا میرے پاس چلے آئے میں انہیں دیکھ کر بوکلا کر کھڑی ہو گی تھی بیٹھو بیٹے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے پاس بٹھا لیا ہمارے درمیان ایک لمبی خاموشی آگئی پاپا خاموش تھے اور ان کا ہاتھ میرے سر پر لرز رہا تھا میں اپنے والدین کی کیفت سمجھ سکتی تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ پاپا سے تو مجھے کوئی شکایت تھی ہی نہیں انہیں اس وقت بھی میرا ساتھ نبھائے تھا جب جنم دینے والی ممہ بھی بدگمانی کی عزت میں آگئی تھی ہماری معاشرے کا شروع سے ہی یہ دستور رہا ہے بیٹے کہ عزت کی حفاظت کا جب بھی مرحلہ آیا تو قربانی ہمیشہ عورت سے لی جاتی ہے جو کچھ ہو چکا میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف اتنا کہوں گا کہ میری بیٹی اگر ہم سے کوئی ذاتی ہو گئی ہے تو یہ جو کہ یقینا ہو چکی ہے تو ہمیں معاف کر دینا فراز شاہی تمہیں اپنے قابل نہ لگے مگر بیٹے کچھ فیصلیں انسانوں کے بس سے باہر ہوا کرتے ہیں اس بات پر تو آپ کا بھی ایمان ہے نا کہ جوڑے آسمانوں پر بنے ہیں اسے خدا کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا اور میں جو بحث بنی بیٹی ساری بات سننہی تھی پاپا کی آواز کو بھیگتا محسوس کر کے میں نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر ان کے ہاتھوں کو تھام کر بوسہ دیتے ہو کہا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں پاپا آپ نے ٹھیک کہا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور میں اپنے نصیب پر شکر گزار ہوں اللہ کی اس اللہ نے چاہا تو آپ مجھے کبھی اس حوالے سے کبھی شکوا کا گناہ ہوتا نہیں دیکھیں گے پاپا نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر میرے ماتے کو چوم کر جلدی سے پلٹ کر باہر چلے گئے میں کتنی در یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر لیٹنے کے بعد میرے کروٹ بدل لی میری یہ ذرا سی بات ہمیشہ کے لیے میرے رشتوں کو ٹوٹنے اور غم زیادہ ہونے سے بچا سکتی تھی تو پھر میں یہ سودا کیوں نہ کرتی مجھے ہر صورت اپنے خاندان کو بچانا تھا ہر مسئیبت سے اور اس لیے بھی کہ دوسرے رستے پر بھی مجھے امید کا کوئی جگنو نظر نہیں آتا تھا بارشوں کے موسم میں وقت کے اندھیروں میں میں نے اس سے پوچھا تھا چھوڑ تو نہیں جاؤگے اور ہاتھ دھام کر اس نے کان میں یہ بولا تھا کیسے چھوڑ سکتا ہو تم تو جان ہو میری اور آج ایسے ہی وقت کی تمازت میں وحشتوں کے موسم میں میں نے اس سے پوچھا ہے چھوڑ کر جانا ہی تھا تو آس کیوں دلائی تھی پیاس کیوں جگائی تھی میرے ان سوالوں پر چلتے چلتے وہ بولا موسموں کی عادت ہے وقت پر بدل جانا وہ سارے دن عجیب سی وحشتوں کی نظر ہو گیا تھا ماما روٹین سے کہیں زیادہ مصروف تھی اس کے باوجود وہ بار بار میرے پاس چکر لگا رہی تھی ایک عجیب سی بے بسی اور اداسی ان کا گھراؤ کیے ہوئی تھی شام کے چار بجے تھے جب زبیدہ مہندی کا پیلا اور اورنج بے حد خوبصورتی سا کامدار جوڑا اور اس کے ساتھ میچنگ چھوڑیا اور سینڈل کے ساتھ پھولوں کے زیورات کے ڈبے لئے میرے پاس آئی بیگم صاحبہ کہتی ہے نہا کر یہ کپڑے پہن لیں زبیدہ بھی چپ چپ تھی میں نے بوجل آنکھیں اٹھا کر زبیدہ کو دیکھا اور پھر اس کی لال لائی ہوئی چیزوں کو میرے دل سے اس سمان میں مہندی کی کون دے کر ایک ہوق سی اٹھی تھی اور میں گم سم بیٹھی رہی زبیدہ کے دوبارہ احساس دلانے پر میں اٹھی تھی وہ میرے کپڑے اور تولیا وغیرہ واشروں میں رکھ چکی تھی میں نے بہت ہی بے دلی سے غسل کیا اور باہر آگی زبیدہ ہیر پچھ لیے میرے پاس آگی اور میں نے اسے آج اس کام سے منع نہیں کیا میری حمد اور حوصلت لمحہ بلمحہ جواب دیتے جا رہے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ میری ساری بہادری سارا ساری برداش بس یہی تک ہے اب میں حمد ہار دوں گی زبیدہ نے میرے بالوں کو سلچھایا تو ڈرائر کی مدد سے انہیں پھر سکھانے لگی اس کام سے وارغ ہونے کے بعد اس نے مہندی اٹھا لی میں جانتی تھی کہ وہ بہت ماہر ہے اس کام میں اس نے پچھلے سال اپنے اسی شوق کے لیے باقاعدہ پالر سے اس کام کی ٹریننگ بھی لی تھی اس کی مہارت اب میرے ہاتھوں کی کلائیوں اور ہتھیلیوں کے پیروں پر صاف ظاہر ہو رہی تھی اور میں خاموش بیٹھی اسے اپنے کام کرتے دیکھتی رہی آپ تھوڑی دل لیٹ جھو بی بی جی تھک گئی ہوں گی میری کمر پر دعوت تکیہ رکھ کر اس نے میرے منع کرنے کے باوجود مجھے لٹا دیا میری پیروں کے نیچے کشن رکھ دیا کہ مہندی کا ڈیزائن خراب نہ ہو پھر وہ بکھرا ہوا کمرہ سمیٹنے لگی دس پندرہ منٹ پا جب یہ سوک جائے تو ہاتھ دو لینا اب میں نیچے جاتی ہوں آوازوں سے لگ رہا ہے کہ مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں زبیدہ نے مجھ سے کہا اور پلٹ کر کمرے سے چلے گی اور میں نے بے تہاشر جلتی ہوئے آنکھوں کو بند کر لیا میں سوچوں سے بچنا چاہتی تھی مگر سوچیں کسی سام کی طرح پھن پھلائے مجھے ڈسنے کو تیار تھی اور ابو دعوت کی دھمکی نے میرا خون خون خوش کیا ہوا تھا فراز کے ساتھ شادی کے خیال نہیں میرے روح پر ایک بھاری سا بوجھ دھر دیا تھا مجھے لگا تھا کہ میں ایک بار گھٹ گھٹ کر رہ رہی ہوں جانا جانے کتنا وقت اسی طرح بیٹ گیا دروازے پر پھر آہٹ ہوئی تو میں نے چوکتے ہو آنکھیں کھولی زبیدہ کے ساتھ اس مرتبہ ماما میں تھی وہ کچھ دیر خاموش سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر بے ساختہ مجھے گلے سے لگا کر بینچ لیا بہت پیاری لگ رہی ہو خدا تمہارے نصیب اچھے کرے اور نظرِ بد سے بچائے میرا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے وہ کتنی ہی دیر مجھے دعائیں دیتی رہی جو بیٹے ہاتھ دولو پھر نیچے چلنا ہے رسم شروع کرنی ہے ماما نے نرمی سے کہا تو مجھے لگا جیسے انہوں نے مجھے پھانسی گھاڑ جانے کا حکم سنائے ہو میں بوجھل قدموں کے ساتھ واش روم گئی مہدی کی خوشبوز زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے ہوش و حواظ کم کرتی محسوس ہوئی خوشب ہو کر جم چلنے والی مہدی کو ہٹاتے ہو میں نے اپنے دل کے ساتھ ہاتھوں میں بھی لرزش محسوس کی تھی یہ معمولی سا کام بھی مجھے کافی تنگ کر رہا تھا بڑی مشکل سے بیس منٹ پندر بیس سے پچیس منٹ میں نے اس کام میں لگا دیئے مہدی کا رنگ پہ حد گہر آیا تھا بیتہاشہ سفید ہاتھ اور پیر اس آرائش کے بعد کچھ اور بھی نمو آیا اور حسین لگنے لگے تھے مگر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا ممہ نے جلدی پھر انداز میں میرے بال سمیٹھے اور انہیں کیچر میں جکڑ دیا زبیدہ نے میرے دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہلائی اور اس کے بعد زبیدہ کی مدد سے ممہ نے پھولوں کے زیورات سے مجھے لاد دیا چھوٹا سا ٹیکہ بڑے بڑے گلے کے مالا اور کلائیوں کے گجرے سب کے سب گلاب کے سرخ پھولوں سے بنائے گئے تھے مہدی کی خوشبو پر گلاب اور موٹی کی خوشبو کا غلبہ چھانے لگا زبیدہ نے بیٹ پر دھرا میرا باری گولڈن کناری والے دوپٹہ پن کی مدد سے میرے سر پر اٹکایا تھا اور میچنگی سینڈل میرے پیروں میں ڈال کر تیاری مکمل کر دی تھی ممہ نے ایک بار پھر مجھے گلے لگا کر چیومہ تھا اور میں جیسے ایک مرتبہ پھر پتھر کی مورتی میں ڈھل گئی تھی ممہ اور زبیدہ کے ساتھ اپنے کمرے سے سیڑھی اتر کر میں ہال والے کمرے میں آ گئی وہاں تھوڑے سے مہمانوں کے بیٹھنے کا بہت ہی مناسب انتظام کیا گیا تھا سوفے پر مجھے بٹھائے گیا تو فراز کی فیملی نے لپک کر مجھے گھیر لیا اور پھر رسم کی ادائیگی ہونے لگی بہت ہی سادگی اور کسی حد تک خاموشی کے ساتھ شاید فراز کی ہی فیملی میں سے کوئی ہینڈی کیم سے ان لمحات کو کیپچر کر رہا تھا کچھ تیر بعد فراز کو بھی بلا کر میرے ساتھ بٹھا دیا گیا میں تب بھی خاموش اور بے حصی بیٹھی رہی چند سوہاگنیں جو تھی وہ بہت جلد رسم سے فارغ ہو گی میرا خیال ہے کہ پہلے نکاح ہو جائے پھر بچی کو تیار کی جائے یہ بات فراز کی والدہ نے کی تھی جس پر سب ہی نے ہاں کی جیسی آپ کی مرضی مولانا صاحب ابھی ابھی تشریف لائے ہیں آن بھائیہ کی آواز بھی کہیں پاس سے ابری تھی ٹھیک ہے تو پھر بسمیلہ کریں فراز کی امی کے کہنے پر آن بھائیہ مولانا صاحب کو بکانے لگے اور یہی وہ بلت ہے جب اچانک حال نمہ کمرے کا پر سکون محول درہم برہم ہو گیا فائرنگ کی زبردست آواز گنجی اور گولیوں کا پورا برسٹ گلاس وال کا شیشہ چکنا چور کرتا چلا گیا بدحواس عورتوں کی چیخیں ابری تھی اور حال میں ایک دم انتشار پھیل گیا تھا خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے ورنہ گولیوں سے چھلنی ہونے میں دیر نہیں لگے کی اور اتنی جلدی کیا ہے سالہ صاحب ہم مہمان تو بھی رہتے ہیں نا یعنی کہ آپ کے برادر انلا کیا خیال ہے یہی نکاح پڑھائیں گے یا پھر آپ کی عزت ماب بہن کو اپنے ساتھ لے جائیں بلیک جینز پر بلیک ہی سلیولیس شرٹ میں ابو دعوت کی سے بپھرے ہوئی شیر کی طرح اندر گھوسے تھے اور آن بھائیہ جو ایک لمبے دھڑنگے رائیفل برادر رائیفل بردار کی رائیفل کے زد میں شانک سے کھڑے تھے وہ ان کے سامنے تن کر بولے شٹ اپ وہ پوری قوت سے دھاڑے اور ہاتھ گھما کر ابو دعوت کو گھونسہ مارنا چاہتے تھے مگر ابو دعوت اس مرتبہ غافل نہیں تھے ان کا تیزی سے گھوما ہوا ہاتھ اپنے فولادی ہاتھ پنجے میں چکڑ کر ایک جھڑکے سے انہوں نے نیچے گرا دیا آج میں ہارنے نہیں آیا آن آج اگر میں ہارا تو میں یہاں لاشوں کے ڈھیل لگا دوں گا آن مرتب سا اپنے آبے میں رہو تم یہی تمہارے لئے اچھا رہے گا میں بولے تھے مگر آن بھائیہ بھی ان سے ڈرے نہیں تھے میں تیری انگیدر بھبکیوں سے ڈھرنے والا نہیں کتے دفع ہو جائے ہاں سے ہاں دفع تو ضرور ہوں گا مگر تمہاری بہن کو ساتھ لے کر جاؤں گا سالا جی اس کا مزاق اڑاتے ہو ہاں سے اور میں جو رنج اور خوف اور دہشت سے تھر تھر کام پر رہی تھی انہوں نے آگے بڑھ کر وحشی انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر نہائی جارہانہ ایک طرح سے لڑکڑا کر ان کے پہلوں سے لگ گئی تھی آن بھائیہ زور سے چیخی تھے اور ابو دعوت پر جھپڑنا چاہتے تھے کہ اسی پل انہیں رائفل کی ضد پر رکھنے والا حرکت میں آیا ایک بار پھر اس کی بندوق نے گولیاں اگلی تھی اور آن بھائیہ کے وجود نے خون اگل دیا تھا میں جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی ایک دم ہوش و حواس کھو کر پوری قوت سے چلائی تھی اور آن بھائیہ کی طرف لپکی تھی مگر ابو دعوت نے مجھے مضبوطی سے پکڑا تھا اور اپنی طرف کھیچ لیا میں گم ہوتے حواسوں کے ساتھ آن بھائیہ کو لڑکڑاتے نیچے گرتے دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد میرا ذہن تاریکیوں میں اور اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا کوئی مجھ کو میرا بھربور سرапہ لا دے کوئی مجھ کو میرا بھربور سرапہ لا دے میری آنکھیں میرے بازو میرا چہرہ لا دے نیا موسم میری بینائی کو نہیں تسلیم نیا موسم میری آنکھوں کو نہیں تسلیم مجھ کو میرا وہی خواب پرانا لا دے جس کی آنکھیں مجھے اندر سے بھی پڑ سکتی ہو جس کی آنکھیں مجھے اندر سے بھی پڑ سکتی ہوں کوئی چہرہ تو میرے شہر میں ایسا لا دے کشتی جان تو بھور مہگ گئی سالوں سے کشتی جان تو بھور مہگ گئی سالوں سے اے خدا اب تو ڈبو دے یا کنارے لا دے میری آنکھ دوبارہ کھولی تو میں بلکل انجان کمرے میں ایک بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی کمری کے فضاء میں سگرٹ اور شراب کی مہگ کا احساس ہو رہا تھا میں کچھ تیرے تک خاموش پڑی رہی میری نظروں میں ابھی بھی جیسے اندھیریں پوری طرح نہیں جھٹے تھے تب ہی دھیرے دھیرے میرے ہوشہ حواست پہال ہوئے اور پھر مجھے خود پر ٹوٹ جانے والی قیامت کا احساس ہوا تھا آن بھئیہ میں ایک دم چلاتے ہوٹھی تھی کہ نگاہ اپنے سامنے سوفے پر بیٹھے ابو داہود سے جا ٹکرائی مجھے ایک اور جھٹکا لگا تھا اور میرے اندر سرسراتی وحشت میں کچھ اور اضافہ ہویا تھا انہیں اگنور کر کیے بغیر میں اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی تھی دروازہ کھولو پلیز دروازہ کھولو جانے تو مجھے آن بھئیہ دروازہ کھولنے کی کوشش میں ناکام ہو کر میں نے پانگلوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے دروازہ دھردرار ڈالا آن بھئیہ کا خون میں لطپت گرتا وجود میری روح کو درد کی اندہاؤں پر لے کر جا رہا تھا رک جاؤ تم کیونکہ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی بہت شوق تھا نا تمہیں اس بھوت کی دلہن بننے کا حبود آوت نے پیچھے سے آ کر مجھے کندوں سے دھاما اور ایک جھٹکے سے روح اپنی طرف پھیر کر میرے ہاتھوں کی چوڑیاں اور کلائیوں کو اور کلائی کے گجروں کو وحشیوں کی طرح اتارنے کی کوشش کی میں کچھ اور شدت سے رونے لگی آن بھائیہ کو مار تھی آپ نے میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی میں بھی اپنے ہوشہ خواس میں نہیں تھی غم اور غصے اور شدید ذہنی گرب نے مجھے جنونی کر دیا تھا میں پاکولو کی طرح ان پر چھپٹی انہوں نے مجھے روکنے اور سنبھالنے کی کوشش کی مگر میں تو جیسے اپنے غصے میں بے کابو ہو چکی تھی میرا ہاتھ ان کے چہرے پر گہری خراش ڈال گیا تھا پہلے انہوں نے میرا ہاتھ زور سے جھٹکا اور پھر الٹے ہاتھ کا تھپڑ میرے چہرے پر بھی دے مارا تڑاخ کی زوردار آواز ابری اور میں تیورا کر کئی فٹ پیچھے جا گری تھی میرا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور ایک بار پھر میں ہوش و حواظ کھو گئی تھی اس کے بعد دوبارہ جب میں ہوش میں آئی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا میرے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی اور میرے بال کھل کر بکھر چکے تھے سر کے پچھلے حصے سے اٹھنے والی درد کی لہریں ناقابلے برداشت تھی مگر یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو آن بھائی کے حوالے سے میرے دل میں تھی میرا بھائی مجھے تباہی سے بچاتے بجاتے خود زندگی ہار گیا تھا میرے اندر قیامت کا دکھ اترا تھا میں اٹھ کر بیٹھ کی میں جانتی تھی کہ ابو دعوت نے اگر یہ سب کیا ہے تو اس نے مجھے چھوڑنے کے لیے ہرگز نہیں اٹھایا تھا پتہ نہیں میرے ساتھ زندگی میں اور قسمت کیا سلوک کرنے والی تھی میرا دل غم سے بوجل تھا جس وقت دروازہ کھول کر ابو دعوت اندر آئے تو میری آنکھیں مسلسل بہ رہی تھی ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جسے انہوں نے جھک کر ٹیبل پر رکھ دیا میں جلدی سے اٹھ ہی اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیئے مجھے معاف کر دے ابو دعوت پلیز مجھے جانے دے ابو دعوت خاموش سپاٹ چہرے لیے کھڑے رہے میری التجاؤں آہوں سسکیوں کا ان پر جیسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا میں تھک کر گھٹوں میں سر چھپا کر پھر سے رونے لگی اور تب ہی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ کو تھاما اور نرمی سے سوفے پر بٹھا دیا خوف اور بے بیسی کے عالم میں بس انہیں دیکھنے لگی تمہیں بہت زیادہ چوٹ آئی گیا درد اب بھی ہو رہے نا پتہ نہیں یہ ہمدردی تھی یا زخموں پر نمک پاشی مگر میرے آسو پھر سے برس پڑے ان کی بات سن کر آپ کو مجھے لانت ہے نا لے آتے ہر بدلہ ہر انتقام مجھ سے پورا کر لیتے ابو دعوت مگر آون بھئیہ آپ نے انہیں کیوں مار دیا ہاں میں ایک بار پھر روتی چلی گئی تھی ابو دعوت نے کچھ دیر رک کر مجھے دیکھا اور پھر بلا کچھ کہے بھیجے ہونٹو کے ساتھ جینز کی جیب سے سیل فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا جانتے ہو سہلہ صاحب کون بات کر رہا ہوں یا تعرف کرواؤں تم سے ان کا کاٹ دار لہجہ گہرا دنز لیا ہوئے تھا میں چونگ کر انہیں دیکھنے لگی ارے یہ تمہاری وہن صاحبہ تو مجھے تمہارا قاتل سمجھ بیٹھی ہے یہ کی اندلاع تو اس سے کہ میں نے تمہاری جان نہیں لی بہلا سوچنے کی بات ہے اگر تمہیں مارنا ہوتا تو یہ سارا کھڑاک پیدا کرنے کی کیا ضرور تھی میں لمحہ لمحہ کی موت پر زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر ایک جنونی کہہ کیا لگایا تھا ہاں ہاں میرے پاس یہ وہ ابھی بھی شک ہے تمہیں تو پروپر چینل ہر کان کیا ہے تم سے رشتہ داری کرنے کو بڑے پاپڑ بیلہم پھائی میں خاموش آنکھیں پھاڑے غیر یقین بیٹھی تھی ابو دعوت نے ایک نگاہ مجھے دیکھا اور پھر سیل فون کا لاؤڈ سپیکر آن کر دیا بکو آس مت کرو خبیص گھٹیا انسان میں تمہیں قبر کی تہہ سے بھی نکال لاؤں گا ایسے نہیں جھوڑوں گا تمہیں وہ آن بھائیہ کی آواز تھی بے شک اور میرا سہمہ ہوا وحشی صدب بے قرار دل جیسے لمحوں میں سکون با گیا تھا ہاں ٹھیک ہے نکال لینا مگر تب تک تم مامو ضرور بن جکے ہوگے ابو دعوت ہس کر بولے تھے اور میرا چہرہ جیسے جل اٹھا تھا کمینے انسان ہجاب کہاں بات کروا میری اس سے اور بھائیہ نے سخت لے جی میں کہا سوری اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ابھی بات نہیں کر سکتی اب تم پوچھو گے کہ کیا ہوا ہے تو بھائی میں خود بتا دیتا ہوں وہ ایسا ہے کہ نزاکت ختم ہے ان پر ہوا ہے درد سر پیدا ذرا ماتھے کو چوما تھا پڑے ہیں کل سے سر باندھے ابو دعوت کا لہجہ انتہائی بے باغ تھا اگلے ہی لمحے کال ڈسکنیکٹ ہوگی یقیناً آن بھائیہ نے خود یہ کال کارٹی تھی ابو دعوت نے ایک جنونی کہکہ لگایا دیکھ لو یہ ہوتی ہے جیلسی دیکھو کسی کو خوش دیکھنا برداشت نہیں کرتے لو وہ مجھے دیکھ کر کندے جھڑک کک کے رہے تھے میں نے فلفور نگاہوں کا اینگل بدل ڈالا تھا جو بھی تھا آن بھائیہ کی آواز سن کر اور میرا آدھا دکھ اور صدمہ ختم ہو گیا تھا میں نے گالوں سے آنسوں کی نمی پہنچھی اور نڈھال سے انداز میں بیٹھ با جا بیٹھی بیٹھ کے سرحانے اپنا دوپٹہ پڑھا دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں تب سے بینہ دوپٹے کے ابو دعوت کے سامنے ہوں کچھ شرمندگی اور کچھ گھمراہٹ کی کیفیت میں میں نے دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹا تھا اور حصہ کرتے ہو میں نے ابو دعوت کی آج دیتی نظروں کا حصار اپنے آس پاس بنتا ہوں محسوس کیا سنو پہلے کھانا کھالو اس کے بعد اپنا ہولیت سوار لینا کیونکہ آج انت فاصلوں اور جدائیوں کو شکست دینی ہے میں نے میں نے پہلے چون کرو اور پھر ڈر کرو نے دیکھا اور پھر بے سختہ سر کو نامہ ہلانے لگی کیا نہیں ہاں بولو تمہاری پوزیشن ایسے نہیں ہے کہ تم مجھے انکار کر سکو وہ ایک دم غصے میں آ کر بولے تھے میری طرف لپک کر بازو پکڑ کر جھڑکا دیتے ہو اتنی زور سے دھاڑے کہ دیوارے تک لرز اٹھی اور میں ڈر کر فوراں پیجی ہٹھی تھی مجھے معاف کر دے مجھے جانے دے پلیز شڑاپ جنس شڑاپ وہ پھر سے دھاڑے اور پھر سے بے دردی سے میرے بال مٹھی میں جھکڑ کر میرا چہرہ اپنے غزبناک چہرے کے سامنے کرتے ہوئے سرد آواز میں بولے تم آئندہ واپس جانے کی بات مت کرنا ورنہ میں تمہارا ہر شرف بگاڑ دوں گا تمہیں سمجھ لینے چاہیے کہ یہ محبت کا معاملہ ہر کس نہیں میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گی اور انہوں نے مجھے جھٹکا تو میں بے جان کڑیا کی طرح بستر پر ڈھے گئی تھی کھانا کاؤ اٹھو وہ پھر سے گریج کر بولے اور میں موہ پر ہاتھ رکے سسکیاں دباتی رہی تمہیں آواز نہیں آرہی وہ خطرناک ارادو سے میری طرف بڑے تمہیں بے ساختہ چیخ پڑی مجھے بھوک نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے تو ہے نا ہر قسم کی تم اٹھو اور ان منحوس کپڑوں سے نجات حاصل کر لو تمہارے کپڑے اور ضرورت کی ہر چیز اس علماری میں پڑی ہے ہریاب انہوں نے کھانی کی ٹری اپنی طرف کھنجتے ہوئے سخت لہچے میں مجھے حکم دیا میں کچھ طرح خاموش بیٹی رہی اور پھر بستر سے اتر کر لڑکڑاتے قدموں سے ان کے پاس آگی انہوں نے چونکر مجھے دیکھا اور پھر ان کی آنکھیں غصے سے تن گئی تھی اب کیا ہے ہاں ابودعوت آپ مجھ سے نگاہ کر لیں مجھے خود میری نظروں سے میں گرنے سے بچا لیں پلیز میں نے ڈبڑوائی نظروں سے انہیں دیکھ کر جیسے التجا کی پہلے تو وہ حیران ہوئے پھر نجانے کیا ہوا میں بے بسی کی تصویر بنی چھلکتی آنکھیں پہنچتی رہی تب ہی وہ بولے تمہیں پتا ہے اگر تمہارے اکڑو بھائی تمہاری یہ بات سن لینا تو تمہاری گردن اپنے ہاتھ سے اڑا سکتا ہے یوں نو اس طرح تو تمہارے لیے بڑا ہی ریڈی میٹ دلہا دوسرے لفظوں میں کاٹ کا اللو تلاش کر لیا تھا میں نے کسی در سے گزرتے ہوئے دانتوں سے ہونٹو کو کچل ڈالا تھا چلو ٹھیک ہے تم اتنی منت کر یہ تو میں کرتا ہوں نکاح کا انتظام شاباش تم ذرا خوب اچھی طرح دلہن بننا اوکے ان کے لہجے میں انتہائی بے نیازی تھی اور میں نے بے اختیار گردن کو ہاں میں ہلا دیا تھا ہوا تو کچھ بھی نہیں بس تھوڑے سے مان ٹوٹے ہیں تھوڑے سے خواب بکھ رہے ہیں اور تھوڑے سے لوگ بچھڑے ہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں بس تھوڑی سی نیندیں اڑ گئی ہیں تھوڑی سی خوشیاں چھن گئی ہیں تھوڑا سا چین لٹ گیا ہے ہوا تو کچھ بھی نہیں بس اپنا آپ گواہ ہے آنکھوں کو برسنا سکھایا ہے کسی اپنے نے رولایا ہے ہوا تو کچھ بھی نہیں بس محبتوں کا صلح پایا ہے ابودعوت کے سونے کے بعد میں یوں ہی خاموش لیٹی کتنی دیر بے آواز آنسو بہاتی رہی آنسو جو غم کی شدت پر ہمارے درد کا اظہار بنا کرتے ہیں یہ آنسو میں پچھلے دو گھنٹے سے مسلسل بہا رہی تھی مگر ابودعوت کو مجھ پر رحم نہیں آیا انہیں مجھ پر رحم آتا بھی کیوں کر انہوں نے تو صاف لفظ میں کہا تھا کہ یہ صرف انتقام میں صرف انتقام کا ایک ذریعہ تھی یہ کیا کم تھا کہ انہوں نے مجھ سے نگاہ کر لیا تھا ہاں واقعی یہ بہت بڑا احسان تھا جو مجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا پر یہ کون سا انتقام تھا کیسا انتقام تھا ماضی میں آن بھائین ان کے ساتھ کیا کیا تھا جو میں کچھ نہیں جانتی تھی ابودعوت نے مجھے بتانا گوارہ بھی نہیں کیا تھا ہاں اس جلم کی سزا ضرور میں نے پائی تھی جو مجھ سے ہوا بھی نہیں تھا میرا پورا وجود درد کا پھوڑا بنا ہوا تھا جس پر ہر انداز میں ابودعوت نے اپنی وحشتیں لٹائی تھی شراب کے نشے میں گم ہو کر انہوں نے مجھ سے اگر کوئی تعلق جوڑا تھا تو اس تعلق میں سوائے ذلت شرمندگی اور تکلیف کے اور کیا مل سکتا تھا مجھے وہ میری تڑپ اور سسکیوں سے مزے لیتے رہے میرے لئے سب سے پریشان کن بات اور خیال جو تھا وہ ابودعوت کے ان مظالم کو سہنے کا تھا اگر میں صرف کسی اندہ انتقام کا ذریعہ تھی تو پھر مجھ سے کوئی حمدرتی ان کو کیوں ہوگی نہ جانے کتنی دیر میں مزید یوں ہی عشق بہاتے رہنے کے بعد سو گئی تھی سمجھا کرو یار دیر تک سونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تم بھی تو ایسی گولڈن نائٹ گزار چکے ہو نا کتنے بجے جاگے تھے میں نے تو نہیں پوچھا میری آنکھ دوبارہ کھولی تو ابودعوت کی آواز پر ہی کھولی تھی وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے دوسری طرف سے نجانے کیا کہا گیا کہ وہ زور سے ہنسے تھے اس کے ہونٹو پر اپنے ہونٹو کی نشانی چھوڑایا ہو اس نے مانگی تھی محبت کی نشانی مجھ سے نہیں یار اب وہ پہلی جیسی نہیں رہی سمجھ سکتے ہو نا پھر بھی اگر تمہیں اسے تلاش کرنے اور سک جنون پہنچنے کا جنون ہے تو اس شوق کو پورا کرتے رہو جب تک وہ میرے پاس ہے تب تک میں اسے برتوں گا پھر تم لے جانا چاہو تو تمہاری مرضی ابودعوت کی گفتگو ان کی فطرت اور مزاج کی طرح بے حد کھولی ڈولی اور قابل اعتراض تھی میں نہیں چانتی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں البتہ یہ جاننے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگا تھا کہ وہ باتیں میرے بارے میں ہو رہی ہیں رات بھر میں جس تکلیف سے دو چاہ رہی یہ تکلیف اس سے ہزار گناہ بڑھ کر ناقابل برداشت تھی میں بے جان مٹی کے ڈھیری کی طرح ان کے پہلوں میں بڑی ہوئی تھی اپنے چکراتے سر کو سنبھالتے ہوئے ایک جھٹکے سے مر اٹھی مگر ایک درد کی کراہ کے ساتھ مجھے پھر سے اسی پوزیشن میں واپس آنا پڑا میرے لمبے بال دو تہائی تک ابو دعوت کے وجود کے نیچے دبے ہوئے تھے میں نے سسکے دباتے ہوئے آنسو سے چھلنی آنکھوں سے انہیں دیکھا وہ سیل فون تھوڑی کے نیچے ٹکائے بڑے سکون سے بات مجھے دیکھ رہے تھے میرے بال چھوڑتے ہیں پلیز میں بولی تو میری آواز میں سوائے آنسو کی نمی کے اور بے بسی کے اور کچھ نہیں تھا کہاں جا رہی ہو ویسے آپ تو دنیا سے اٹھنے کو جی چاہر ہوگا نا تم بھی سوئیتی ہوگی کہ میں کتنا ظالم ہوں مگر جو تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کیا اگر وہ جان لو تو سیل فون پر ہونے علی بیپ نے ان کی بات کو ختم کیا تھا ابو دعوت نے نگاہ کا زاویہ بدل کر بلنگ کرتی سکرین کی نگاہ دیکھی اور یہ دیکھتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے دیکھو وہی ہے بار بار مرور اٹھ رہے ہیں سالہ صاحب کو میں نے اسے بتایا کہ میں نے تمہارے کہنے پر تم سے نکاح کیا ہے مگر مانتا ہی نہیں میرے بات لو تم اس سے بات کرو نہیں میں بات نہیں کروں گی میں نے دکھتے سر کو ہاتھوں میں لہتے ہو بے ساختہ انکار کیا ابو دعوت نے مجھے لہو رنگ آنکھوں سے گھورا اور پھر ایک دم سے میرے بال مٹھی میں چکڑ کر زوردار جھٹکہ دیتے ہو بولے کیا تم ابھی بھی انکار کروں گی جانتی نہیں ہو کہ میں کیا سلو کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ میرے گلے سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلتی چلے گی آنکھیں خوف اور دہشے سے پھٹ سی گئی تھی بتاؤ اسے کہ تم نے میری منت کی تھی تب میں نے تم سے نگاہ کیا اور یہ کہ تم میرے ساتھ رہنا پسند کر دی ہو اور وہ تمہاری تلاش چھوڑ دے ایک ہاں سے میرے والوں کو دبوچے دوسرے سے انہوں نے چٹاخ چٹاخ کئی تھپڑ میرے موہ پر بھی مار دیئے تھے میں بے دمسی ہو کر دوبارہ بیٹ پر گئے گی میرے پاس میری ہار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا تب ہی میں نے ابو دعوت کی بات پر عمل کیا میں نے آن بھائیہ سے وہ سب کہہ دیا جو کہنے کو دل امادہ نہ تھا نہ زبان مگر مجھے یہ سب کہنا پڑا تھا تو اس سب کی وجہ ابو دعوت کی غصہ اور ظلم تھا مجھے نہیں پتا کہ آن بھائیہ نے میری بات کا کس حد تک یقین کیا یا مجھ سے کچھ سن کر ان کی حالت کیسے ہوئی وہ سگرٹ کی کش لیتے مسکراتے رہے تھے اور میں ایک بار پھر گہری تاریکی میں ڈوبتی چلی گئی تھی یہ جو ضبط داد ہے عشقہ مجھے سے کوئی گرا نہیں یہ تو زندگی کا اصول ہے کبھی اپنا کوئی ہوا نہیں یہ جو ایک سلسلہ ہے ایک درد کا یہ تحفہ یوں ہی ملا نہیں تو جان کر بھی جس سے انجان ہے وہ راز میں نے کہا نہیں مجھے اپنی خبر تو ہے مگر تیری سوچ کا کچھ پتا نہیں یہ جو آنسو ہے میری آنکھ میں بے سبب تو بہا نہیں یہ صداسی جو ہے گونجتی وہ لفظ تُو نے کہا نہیں میرا جرم ہے میری سادگی میری اور کوئی خطا نہیں مجھے نہیں بتا تھا کہ میں کتنی دیر یوں ہی بے ہوش رہی جب تھوڑے سے ہوش اور حواس بحال ہوئے تو دعوت کے ساتھ ایک اجنبی چہرہ بھی دکھائی دیا وہ شاید کوئی ڈاکٹر تھا مجھے ڈرپ لگی تھی اور ڈاکٹر ابودعوت کو میری طبیت کے حوالے سے ہی کچھ بتا رہا تھا میرا ذہن ابھی بھی سویا سویا سا تھا کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا اور میں نیم جان سی پڑی رہی تھی کچھ تیر بعد میں نے ابودعوت کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا ہجاب آر یو آل رائٹ میں نے جلتی اور دکھتی آنکھوں کو بڑی مشکل سے ذرا سا کھولا تو وہ میرے اوپر جھکے ہوئے تھے میں بے اختیار سسک پڑی مجھے چھوڑ دیں ابودعوت جانے تھے مجھے میرے ساتھ ایسا مت کریں پلیز الفاظ ٹوٹ کر میرے ہانٹو سے بکھرے تھے میں شدید دکھ اور درد میں مبتلا تھی ابودعوت کی چہرے پر عجیب سا تاثر پھیل گیا وہ کچھ دیر مجھے یوں ہی دیکھتے رہے ہانٹ بیچے بلکل خاموش کچھ کھالو تم پھر دوا بھی لینی ہے تمہیں کافی دیر بعد وہ بولے تھے مگر انہوں نے جو کہا مجھے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی میرے اندر جو ہلکی سی امید تھی وہ بھی بری طرح سے ٹوٹی تو آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے بہنے لگے انہوں نے اپنے ہاتھ سے پہلے مجھے بوائل ایک کا ایک سلائی کے ساتھ کھلایا اور چائے پلائی تھی اور اس کے بعد پھر دوا دی تھی سنو حجاب تمہیں ٹھیک ہونا ہے اس لیے کہ مجھے ابھی تمہاری ضرورت ہے اپنا انتقام پورا کرنے کی خاطر ہے نا میں نے خود عزیدی کا شکار ہو کر پوچھا تو وہ میری بار پر ہسے ہاتھوں اور کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کے آنکھوں میں کس درجہ صفاقی تھی میری روح لرز اٹھی میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور میرے دل میں ان کے حوالے سے گھن کے احساس کے سوا کچھ نہیں تھا وہ وہاں سے اٹھ کے بات لے کر انہوں نے لباس چینج کیا اور پھر خود کو اچھی طرح پرفیوم میں بسا لیا اپنے بال سوار کر وہ علماری کی طرف بڑھے اسے کھول کر انہوں نے ایک لمبی گرتن والی شیمپین کے بوتل لگا کچھ تیر اس بوتل کو دیکھتے رہنے کے بعد انہوں نے سر جھٹا کر واپس رکھتی میں آدھی کھولی آنکھوں کے ساتھ ان کی حرکتیں دیکھ رہی تھی اسی پر ان کا سیل فون مدھر سورو میں گنگنانے لگا وہ چونک اٹھے اور گردن موڑ کر ٹیبل پر پڑھے سیل فون کو گھورا اور پھر ہاتھ بڑھا کر کال ریسیو کر لی ہاں سمی بولو گوڈ اس کی تمام کاروائیوں کو نگاہ میں رکھو دیکھو اگر وہ اس طرف آنے کی کوشش کر رہے تو مجھے وقت پر آگاہ کر دینا کتا ہی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آخری بات انہیں نے انتہائی غستے برے انداز میں کی تھی پھر سیل فون کو چارجنگ پر لگا کر وہ ایک بار پھر میری طرف مڑے اور میں نے فیل فور اپنی نگاہوں کے زاویہ بدل لیا وہ نپے طولے قدموں کے ساتھ میری طرف آئے تھے اور پھر میرے بازوں میں لگی ٹرپ کو ہٹا دیا کیسا محسوس کری ہو تم ان کی سوالی نگاہیں میرے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی تھی میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا میں اپنے ہارڈ بند کی یہ پڑی رہی انہیں نے کچھ تیر مجھے دیکھا اور پھر پلٹ کر تمام لائٹس بجا کر نائٹ بلب روشن کر دیا اپنی شرٹ اتا کر سائٹ پر پھینکی اور آہستگی اور نرمی کے ساتھ میرے بستر میں گھس گئے مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوف سے بند ہو جائے گا اتنا ڈردی کیوں ہو مجھ سے اچھا خاصا ہینڈسم ہو یار میرا ڈر محسوس کر کے وہ میرا گال تھپک کر ذرا سا ہزے تھے اور میری آنکھیں بے بسی کے واضح اظہار کے طور پر آنسو بہانے لگی آج کی رات ماف کر دیں مجھے ابودعوت میری دعبیت بلکل ٹھیک نہیں پلیز میں ان کے سامنے ہاتھ جھوڑ کر باقاعدہ اونچی آواز میں رونے لگی ابودعوت کا چہرہ نجانے کس احساس کے تحت بے تہاشا سرخ پڑ گیا اور آنکھیں لہو چھلکانے لگی باقواست بن کرو اس بدتمیزی کے جواب میں میں شوٹ کر ڈالوں گا تمہیں غصے سے ان کی آواز پھٹ سی گئی تھی اور میں ڈر کر چپ ہوگی وہ کتنی دیر تک گہرے گہرے سانس بھر کر جیسے اپنے غصے پر قابو پاتے رہے اور میں دھک دھک کرتے دل کے ساتھ خود کو ان کی وحشت کا نشانہ بنانے کے لیے ہمتیں جمع کرتی رہی سو جاؤ تم مجھے لگ رہا کہ اگر میں نے تومے چھولیا تو تم صدمے سے مر جاؤگی اور میں اتنی آسانی موت تو نہیں چاہتا تمہارے لیے ایک دم ان کی آواز سے مجھے جیسے زندگی کی خوشخبری ملی تھی میں نے غیر یقینی سے آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا ان کی چہرے کے خوبصورت خد و خال میں انتباہ دباہ غصتا تھا اور پھر انہوں نے میری طرف سے کروٹ بدل لی میرے اندر جو غزب کا خوف و حراس تھا جیسے ایک دم سے جاتا رہا میں کچھ دیر ایسے ہی پڑی رہی پھر میرے ہورٹو پر ایک ہلکی سی مسکان آگئی میں ذرا سا پرسکون ہوئی اور اپنے اوپر کمبل کھینچ کر سونے کی کوشش کرنے لگی نین کو مجھ پر مہربان ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی پھر وہ نجانے رات کا کون سا حصہ تھا جب کسی احساس سے ایک بار پھر میری آنکھ کھل گئی نائٹ بلکی روشنی میں میں نے ابو داؤد کو اپنے بے حد نزدیک دیکھا تھا مجھے اپنا آپ ہواوں میں اڑتا ہوا محسوس ہوا تھا کیونکہ وہ واقعی ایک ناقابل یقین حیران کر دینے والا منظر تھا ابو داؤد شاید اپنے ہوشہ ہواس میں نہیں تھے وہ جو زخم لگانے کے ہنر سے آشنا تھے بھلا مصحائی کیسے کر سکتے تھے مگر ایسا ہو رہا تھا ابو داؤد کے لمس میں نرمی لگاوٹ اور خوشبو تھی ایک عجیب عقیدت بھرا سا انداز تھا ان کی محبت میں وہ میرے زخموں کو چوم رہتے وہ میرے درد کو چن رہتے یہ جتنی بھی ناقابل یقین بات ہوتی مگر اس سے کئی گناہ بڑھ کر میرے لیے سکون سکون والی بات تھی یہ صرف انتقام کی جذبے کی کہانی تو نہیں تھی اس میں کوئی اور احساس بھی چھپا ہوا تھا اللہ جانے یہ میری خوش فہمی تھی یا اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق تھا بہرال جو بھی تھا ابو داؤد کے اندر سے اچھائی کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا تھا اور میں جان گئی تھے کہ تھوڑی سی صحیح مگر نیکی ان کے دل میں موجود تھی اور جسے اُبھارا جا سکتا تھا ہم نازک نازک دل والے بس ایسے ہی تو ہوتے ہیں کبھی ہستے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی دل میں خواب پر ہوتے ہیں کبھی محفل محفل پھرتے ہیں کبھی ذات میں تنہا ہوتے ہیں کبھی چپ کے مہر سجاتے ہیں کبھی کیت لگو پر لاتے ہیں کبھی سب کا دل بہلاتے ہیں کبھی خود میں تنہا ہوتے ہیں کبھی رات بھر جاگتے ہیں کبھی لمبی تان کر سوتے ہیں ہم نازک نازک دل والے بس کچھ ایسے ہی تو ہوتے ہیں اگلی صبح میں بہت دیر سے جا گی تھی میرے پہلو میں جہاں اب رات ابو داؤد موجود تھے اب وہ جگہ خالی تھی میں نے یوں ہی لیٹے لیٹے گردن موڑ کر دیکھا تو واشروم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر اندیرہ تھا اس کا مطلب وہ وہاں بھی نہیں تھے میں اٹھ کر بیٹھ کی دونوں ہاتھ اٹھا کر بالوں کو سمیٹھے میری نظر اپنے رائٹ سائیڈ پر شیشی کی طرف اٹھ کی میرا چہرہ ستا ہوا اور زر تھا اور میری آنکھیں زیادہ رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی گردن کے آس پاس کئی چھوٹے بڑے دانخ بے حد صاف نظر آ رہے تھے ان میں سے کچھ سگریٹ کے تھے اور کچھ دانتوں کے میں نے ہاتھ کی پورن سے انہیں چھوا اور گہری ساس کھیچ کر پھر سے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹنے لگی میرے وجود پر ابھی تک وہی شادی کا جوڑا تھا جو ابو داؤد نے مجھے نگاہ کی رات پہننے کو دیا تھا میں خود کو سمیٹ کر اٹھی اور آہستگی سے جلتی وارڈروپ کی طرف آگی وہاں ابو داؤد کے ہی کپڑے تھے میں کچھ پریشانی کے عالم میں سر پگڑ کر بیٹھ کی یہ بھاری لباس میرے وجود پر جیسے کارٹ رہا تھا دروازے پر ہونے والی دستک پر میں نے چونکر گردن موڑی تو چوکھڑ پر ایک ملازمہ ٹائپ لڑکی موجود تھی بیگم صاحبہ ناشتہ یہی ہی لا دوں آپ کا میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی پھر ہاتھ کے اشارے سے میں نے اسے اندر بولا لیا وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جی شکتی ہوئی میرے پاس آئی ابو داؤد کو بلاؤ کہاں ہے وہ آپ صاحب کی بات کریں وہ تو گاڑی لے کر صبح سے کہیں نکلے ہوئے کہہ گئے تھے کہ آپ کا دھیان رکھو جب چاک جائیں تو ناشتے کا پوچھ لوں اچھا کب تک آئیں گے بتائیں نہیں میں لٹ کر دوبٹہ اورتے ہو پوچھا یہ وہ دوبٹہ تھا جو میں اور کر یہاں آئی تھی نہیں جی وہ نوکر کو کیوں بتائیں گے بھلا اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس کھیجی اور پھر اسے دیکھ کر نرمی سے بولی کیا نام ہے تمہارا یہ دیکھو یہ جو دوبٹہ ہے نا اس کے ساتھ میرا سوٹ بھی ہے مگرہ مجھے مل نہیں رہا جی میرا نام زرینہ ہے جی اور یہ سوٹ میں نے کل دھوکہ رکھ دیا تھا اسطری کرنے کو رکھا ہے لا دو ہاں زرینہ بہت شکریہ پلیز جلدی سے لا دو ٹھیک ہے میں ابھی اسطری کر کے لاتی ہوں جی وہ جلدی سے پلٹ کی اگلے دس منٹ بعد وہ پھر واپس لوڑ کر آئی تو اس کے بازو پر میرا اسطری شدہ لباس تھا آپ ناشتے میں کیا لیں گی جی وہ ایک دہاتی لڑکی تھی پنجابی لہچے میں اردو بولتی تھی اور مجھے وہ بہت محصوم اور پیاری سے لگی ایسا کہ رکھ زرینہ اپنی پسند کر ناشتہ تیار کرو اور پھر ہم اکٹھے ناشتہ کریں گے میں نے دوستانہ بات پر وہ آنکھیں پھان کر حیل سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر بے ساختہ کانو کو ہاتھ لگاتی پلٹ کر چلی گی اس کی اس حرکت پر میں بے دلی سے مسکرا دی بات لے کر میں نے کپڑے بدلے اور بالوں کو سمیٹھ کر دروازہ کھولتی باہر آگی سردیوں کی موسم کا یہ ایک خاصا روشن دن تھا اچھی خاصی سردی پڑی تھی میں باہر کھلی فضاء میں آئی تو یہ احساس اور بھی بڑھ گیا کوٹی کا بیرون حصہ بھی اندرونی حصے کی طرح شاندار تھا مہرابی دروازے دبیز کارپٹ کمروں اور برامدوں مکوں میں دیکھ چکی تھی ایسے ہی کارپٹ سیڑنے پر بھی مجھے نظر آئے تھے بھاری پردے اور فانوس ویسے ہی جدید آرائس جو پرشکوہ امارتوں میں ہوا کرتی ہے ابودعوت کے رات کے حوصلہ افسارویے نے میرے اندر زندگی کی دم توڑتی خواہش کو جیسے پھر سے بیدار کر دیا تھا گھوم پھر کر گھر دیکھنا اس خواہش کی وجہ صحیح تھا سردھوا میرے باریک آنچل کو اڑانے لگی تھی میں اور اس کے ساتھ میرے بال بھی میں یوں ہی چہل کنمی کے انداز میں اس بڑی سی کوٹھی میں گھوم پھر کر دیکھتی رہی اور پھر میں چھت پر آگی اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی دور تقریباً ایک فرلانگ کی دوری پر ٹیکسٹائر ملک کی ایک بڑی وسیع امارت پر مجھے نظر آئی تھی رہائشی حصے اور ملک کو ایک پرائیوٹ کشادہ سڑک ملاتی تھی دائیں طرف کچھ فاصلے پر جیٹی روڈ کے آثار بھی نظر آ رہے تھے کیکر کے گھنے درختوں کے اندر گاہے بگاہے کسی تیز رفتار گاڑی کے شیشے چمک دکھا کر گم ہو جاتا دور سے مجھے ہارن بھی سنائی دے رہے تھے میں کچھ دیر وہیں کھڑی ٹہلتی رہی سردیوں کی یہ دھوپ میرے نٹھال وجود کو کافی اچھی لگ رہی تھی تب ہی ہوا کے جھونکوں میں تیزی آنے لگی بالو کی لٹے بل کھا کر میرے رخصاروں سے لپٹ رہی تھی میں نے بالو کو کانوں کی پیشے کیا اور تو بٹا سنبھالتی نیچے آگی زرینہ کچھ پریشان سی مجھے پورے گھر میں ڈھونٹی پھر رہی تھی مجھے دیکھ کر فوراں میرے پاس آئی آپ کہاں چلی گی تھی بیگم صاحبہ یہی تھی چھت پر ناشتہ تیار ہو گیا کیا ہاں جی ہو گیا کہاں کہے گی آپ کمرے میں یا ادھر نہیں کچھن میں زرینہ تمہارے ساتھ کچھن میں میرے ساتھ وہ کچھ گھبرائی مگر میرے نرمی سزگا گال تھپکا دیکھو زرینہ میں اکیلی کچھ بھی نہیں کھا سکتی تمہیں میرے ساتھ اس لیے بھی دینا ہے کہ میں بھوکی نہیں رہنا چاہتی ٹھیک ہے مگر بیگم صاحبہ وہ کچھ اور ہچ کچھائی مگر میرے سے باتوں میں لگا لیا تھا وہ چھوٹی سی تھی مگر بہت مہارت سے ہر کام کرتی تھی اوملیٹ پراتھے چائے کا ناشتہ اس نے اتنے مزے کا بنایا تھا کہ میں دو پراتھے کھا گی وہ سام کے رہے تھے کہ میں آپ کو دواز ضرور کھلاوں اوکے میں لے لوں گی تم پریشان مت ہو چائے کا بھاپ اڑاتا مگ اٹھائے میں اس کا گال تھبکتی کچن سے نکل آئی مگر اندرونی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے میرے قدم ایک دم وہی رکھ گئے وہاں پر چار پولیس اہلکاروں کے ساتھ سٹک کے سہارے چل کر جلدی سے اندر اندرونی حصے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ آن بھائیہ ہی تھے چائے کا مگ میرے بے جان ہو جانے والے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گیا تھا مگ گرنے کی آواز پر ہی وہ لوگ میری طرف مڑے اور اگلے ہی لمحے میں نے آن بھائیہ کو رکھتے دیکھا وہ دیکھیں آفیسر میں نے کہا تھا کہ میری بہن اس خبیص کی قید میں ہے آن بھائیہ نے چلا کر کہا اور پھر سٹک کے سہارے کسی قدر لڑکھڑا کر آگے بڑھتے ہو میرے پاس آگے میں پتھر کے بوت کی طرح بلکل خاموش تھی ہجاب گھوڑیا تم ٹھیک ہو نا انہیں نے ہاتھ پڑھا کر مجھے اپنے بازو کے حسار میں قید کر لیا تھا مسٹر آن ہم آپ کی سسٹر سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے وردی پہنے سمار سے پولیس آفیسر نے کسی قدر کھردری آواز میں بھائیہ کو مخاطب کرتے ہو کہا بلکل آفیسر ہجاب آپ سے کوپریٹ کرے گی لیکن پلیز فیلال یہاں سے تو نکلے کیونکہ وہ بہت خطرناک ہے اگر وہ پہنچ گیا تو ہجاب کو اپنے قید سے نکلتے دیکھ کر وہ اسے شوڑ کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا آپ نہیں جانتے اسے بھائیہ زور سے چیخے تھے پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو واپس مرنے کا اشارہ کیا اور وہ بھائیہ کی طرف پلٹا مسٹر آن آپ ان کے ساتھ چل کر گاڑی میں بیٹھے میں اس لڑکی سے چند سوالات کر کے آتا ہوں آن بھائیہ نے ان کے بات سن کر سر کو ہلائیا اور پھر مجھے یوں ہی بازو میں لیے گیٹ سے باہر آئے اور وہاں کھڑی پولیس جیپ میں بیٹھ کے گریہ تم ٹھیک ہو نا بھائیہ کے چہرے پر کتنی وحشت تھی یہ سوال پوچھتی وہ مجھ سے نظریں چورا رہے تھے اور نظریں ملانے کی حمد تو مجھ میں بھی نہیں تھی مجھے سمجھ مینائی کہ میں ان کے بات کا کیا جواب دوں کیا میں واقعی ٹھیک تھی پولیس آفیسر تقریباً دس منٹ کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھا اور اس کے بیٹھتے ہی گاڑی کا بھاری انجن کو رایا اور گاڑی بہت ہی جلدی سے سرک پر دوڑنے لگی مسٹر آن آپ کا کیس خاصہ کمزور ہو رہا ہے لڑکی کے بیان کے مطابق ابو داود آپ کی سسٹر کے ساتھ نکاح کر چکا ہے آپ انہیں لے جاتو رہے ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دیر اپنے پاس رکھ سکیں نہیں آفیسر یہ سب جھوٹ ہے فراد ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو وہ بہت ہی کرپٹ انسان ہے اس نے خود اپنے گندے کارنامے فون پر بتائے ہیں مجھے آن بھائیہ غصے سے چیخ کر بولے تھے شدید غصے سے بھائیہ کا چہر ابھی سرخ ہو چکا تھا کنٹرول یور سیلف مسٹر آن آفیسر نے کسی کدر نرمی سے ان کا گندہ تھپکتے ہو گا اور بھائیہ ہونپن کی سر جھٹا کر بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگے تھے جبکہ میں میں تو ابھی تب ایسے ہی گمسم بیٹھی تھی بہت سے نجات مل جانے پر خوشی محسوس کروں یہ اپنا سب کچھ گواہ دینے پر ماتم